السلام علیکم کیسے ہوں آپ سب ام زینب ویلکم تو مائی شینل میں نے کچھ دن پہلے یہ کچھ پروڈکٹس جو ہے ریواج کوسمیٹکس کی پیج جو ہے یہ منگوائیں تھی انہوں نے اس کے ساتھ مجھے جو ہے یہ لپ گلوز از اگفٹ بھیجا ہے اور میں یہ جو چھوٹا سا کلپ ویڈیو کا چلا رہی ہوں یہ میرا فرسٹ ایکسپریشن ہے یعنی میں نے جب ان کو اپن کیا تو مجھے یہ پروڈکٹس کیسے لگی ان کا ڈیٹیل سے پور فل ریویو جو ہے میں نے آگے آگے آنے والی ویڈیو میں جو ہے منشن بتایا ہے سارا ان کے ان سب پروڈکٹس کے سائیڈ ایفیکٹس بینیفیٹس سب جو ہے ڈیٹیل سے بتایا ہے آپ اگر جانا چاہتے ہیں کہ یہ پروڈکٹس یوز کرنے میں کیسے ہیں تو آپ کائنٹلی اس ویڈیو کو پورا عواج کیجئے گا اور ویڈیو لمبا ہونے کے لیے جو ہے آلڈی سوری ویڈیو تھوڑا سی لمبا ہوگی آپ میری ویڈیو کو پلیز ایک تھم سب دیجئے گا میرے چینل کو پلیز سبسکرائب بھی کر لیجئے گا تو چلیں ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج فیس بوک انسٹرگام ہر جگہ پر جو ہے برینڈڈ پروڈکٹس جو ہے چاہی ہوئی ہیں ہر لوگوں کو بہت کریز ہوا ہے کہ یار برینڈڈ پروڈکٹس جو ہم یوز کریں گے ہم یوز کرتے ہیں برینڈڈ پروڈکٹس عام طور سے جو عام گلز ہیں مجھے پتا ہے کہ ان کی رینج میں وہ نہیں آتی بکوز ان کے رینجز جو ہیں پرائسز بہت ہائی ہیں اور وہ پاکستان میں آ کر جب یہاں کے سیلرز اس سے سیل کرتے ہیں تو وہ اور بھی ان کے پرائسز جو ہیں وہ شوٹ کر جاتی ہیں تو آج جو میں بات کرنے والی ہوں وہ پاکستانی برینڈ ہے ریواز یوکے اس نے جو پروڈکٹس نکالی ہیں ان سب کے بارے میں میں آپ سے بات کروں گی میں نے ان سے یہ آرڈر ڈائریکٹ ان کی ویب سیٹ سے ان کے پیج سے میں نے جو ہے آن لین یہ پروڈکٹس منگوائی تھی میں نے یہ تقریباً آٹھ سے دس لوگا پر جو ہے ان کی سب پروڈکٹس یوز کی ہیں میں ان کا ریویو جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ان کی پروڈکٹس یوز کرنے میں کیسی ہیں سب سے بڑی بات جو ان کی پروڈکٹس ہیں بجٹ فرینڈلی ہیں بہت ہی ان کی نورمل رینجز ہیں پرائسز کی کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ کم پرائس والی چیز جو ہوتے ہیں ریزلٹ میں اس کا اتنا ریزلٹ اچھا نہیں ہوتا لیکن میں ان کے ریزلٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یہ پاکستانی برینڈ ہے اور ان کے ریزلٹ کیسے ہیں ایسی بات جو ہے بلکل نہیں ہے سب سے بڑی بات جو ہے ان کے اتنے کم رینجز میں پرائسز میں میں سب پروڈکٹس کی جو پرائسز ہیں وہ ڈسکرپشن بوکس میں منشن کر دوں گی اور یہ پروڈکٹس جو ہے یہ برینڈ جو ہے ہمارے پاکستان میں عام طور سے شوپس پر اویلیبل ہے لیکن اگر آپ کو پھر بھی شوپس سے جو ہے دکانوں سے لینے میں یہ پرابلم ہو رہی ہو کہ آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ فیک ہیں تو آپ ان کی ڈائریکٹ پیج سے ویب سائٹ سے بھی منگوا سکتے ہیں آرڈر کر کے میں نے جہاں تک ان کے فیس بک پیج پر بات کی تھی تو انہیں نہیں کنفرم کیا ہے کہ ہماری زیادہ تر زیادہ چانسز رہی ہیں کہ فیک پروڈکٹس جو ہے مارکر میں اویلیبل نہیں ہے لیکن اگر کہیں پر ہوتی ہے انہیں کہیں سے کمپلین ملتی ہے تو وہ اس کے خلاف ضرور کاروئی کرتے ہیں تو چلیں ہم اس کے سب سے پہلے پیکیجنگ کی بات کرتے ہیں میں نے اس سے پہلے جو کلپ چلایا ہے اس میں میں نے بتایا ہے کہ میرا فرسٹ ایکسپریشن کیا تھا ان پروڈکٹس کو دیکھ کر سب سے پہلے میں بات کروں گی سب سے پہلے میں بات کروں گی ان کے رواج یوکے سن بلوک کے بارے میں وائٹننگ وائنیشنگ سن بلوک ملٹی فنکشنل پروڈکٹ فر پرٹیکٹنگ سکن فرم یوری اے اینڈ بی ریز اینڈ ایکسپریسنگ نیشل سکن ٹون وائٹر ریزیسٹنس اینٹی ڈرک سپورٹس اینٹی ڈرک سپورٹس اس نے ان کے پلے میں بات کر سکتا ہے اینٹی ڈرک سپورٹس اور اینٹی ہے اس نے ان کے پلے میں بنیشل کر سکتا ہے پلیس فکس اس کو جو ہے زیادہ تر ہم گرمیوں میں یوز کرتے ہیں سردیوں میں اس کا اتنا یوز نہیں ہوتا لیکن اگر پھر بھی جو گرلز کالیج یونیورسٹی بھر جاتی ہیں جنہیں دھوپ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو یوز کر سکتی ہیں اس کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ یہ یوز کرنے میں ایک دم بہت زیادہ وائٹ مو کر دیتی ہے یہ سچ ہے کہ یہ ایک دم وائٹ سا مو پہ لگتا ہے اس کے لئے آپ کو یہ زیادہ مقدار میں نہیں لینا تھوڑی مقدار میں لینا ہے اس کو آپ نے باہر گھر سے باہر نکلنے سے تقریباً پندرہ بیس من پہلے اپلائے کریں اور یہ تھوڑے دیر میں اچھے سے آپ کی سکین میں جو ہے وینش ہو جاتا ہے اچھے سے میلٹ ہو جائے گا اور یہ جو کلیم کرتا ہے کہ یہ وائٹننگ اور وینشنگ سن بلوک ہے تو یہ کہیں کسی ہاتھ تک ٹھیک ہے اس کا ایک اور یوز میں آپ کو بتاتی ہوں جو میں پرسنلی بھی کرتی ہوں اس کو آپ نائٹ ٹائم میں اس کو از ای وائٹ کریم وائٹننگ کریم بھی یوز کر سکتے ہیں اکیلے بھی اور اس کو فیر این لبلی کے ساتھ اگر آپ کو سوٹ کرتی ہیں وہ کریم تو دونوں مکس کر کے رات میں آپ زیادہ سری بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ رات میں آپ نے کہیں باہر نہیں جانا ہے تو کوئی آپ کو نہیں کہے گا کہ آپ کا مو اتنا عجیب سا اوپرا سا وائٹ لگ رہا ہے صبح اٹھ کے آپ کو بیسٹ ریزلٹس ملیں گے اس کا ایک یوز مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور میں اس کو اکثر رات میں یوز کرتی ہوں سیکنڈ نمبر پہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں ان کی وائٹننگ ایکسپرٹ کلینزنگ ملک کے سب سے پہلے اس کی پیکیجنگ یہ بہت ہی پیاری اور سمارٹ سی بوٹل میں ہے یہ پلاسٹک کی بوٹل ہے لیکن بہت ہارڈ ہے گندہ پلاسٹک نہیں ہے بہت اچھے والا ہے اور اس کے سب انکلیٹنز اس کے بیک پر مینچن ہے اس کی دریکشن بھی اور اس کو اس کا سب کچھ مینچن ہے یہ کب نہیں یہ کب ایکسپائر ہو سکتی ہے یہ کلم کرتی ہے کہ یہ ملٹی ایکشن میکپ رموور میکپ رموور ملک 3 in 1 کلینزہ و سمارٹریزہ ہے میرا یہ فکس نہیں کرتا میکپ رموور میکپ رموور میں نے اس کو یوز کیا ہے یہ کلینزہ بہت زبردست ہے اس کے اوپر ایک سٹوپر بھی لگا ہوئے ہیں اب اس کو رموور کریں اس کی کنسسٹنسی بہت ہی لائٹ ہے یہ بلکل تھک نہیں ہے اب اس کو ایزا کلینزر بھی یوز کر سکتے ہو اور ایزا میک اپ ریموور بھی اس کی سمیل بہت ہی اچھی ہے آپ اس کو ہر کے ہاتھوں سے اچھی طرح اس سے اپنی فیس بکلنز کر سکتے ہو یہ ہماری سکن سے ہر طرح کنڈاست میک اپ کو جو اچھے سے ریموور کرتے ہیں اور سکن کو لائٹننگ بھی ایفیکٹ دیتا ہے اس کو یوز کیا ہے اپنے مام پہ بھی یوز کرنے کے بعد جو ہے میں بلکل بھی سکن کو ڈرائن نہیں کرتا فولی ہائیڈریٹڈ ہے اوکے اب ہم نیکسٹ بات کرتے ہیں ان کے ریواج جو کے انسٹین پنکش وائٹ گلو ریموور بلیک ہیٹس بلیک پیل آف ماسک چارکول ٹائٹن پورٹس ڈیپ کلیننگ میں نے آج سے پہلے کبھی بھی بلیک چارکول ماسک نہیں یوز کیا بکوز میری سکن جو ہے بہت ہی سینسٹیو ہے لیکن میں نے ان کا یہ فرس ٹائم جو ہے ٹرائے کیا ہے صرف اپنی نوز پر بکوز یہ بہت ہارڈ ہے اگر آپ کی سکن بہت زیادہ سینسٹیو ہے تو میں اس کو ریکمینڈ نہیں کروں گی کہ آپ اس کو اپنے پورے فیس پہ اپلائے کر لیں بکوز وہ اتارنے میں آپ کی سکن کو تھوڑا سا ریڈش کرے گا جس سے آپ تھوڑا پریشان ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک اپلیکیٹر بھی آیا ہے اپلیکیٹر بھی ملتا ہے آپ فنگر کی مدد سے بھی اپلائے کر سکتے ہو اپلیکیٹر کی مدد سے بھی اس کے پیچھے آپ کو اس کی سب انگیرڈیل ساونٹو یوز سب کچھ ملے گا یہ میرا فوکس نہیں کر رہا تو میں اس لئے آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں اپنے فیس کو اچھے سے کلینز کرنے کے بعد اپنی انکھوں ہونٹو اور اپنے کنٹرل پارٹس کو چھوڑ کر ایک بری کلیئر جو ہے ماسکی اپنے فیس پہ اپلائے کریں اور پندرہ سے بیس میڈ میں یہ ڈرائے ہو جائے گا پھر اس کو آپ نیچے سے اوپر کی طرف سلولی سلولی اتاریں اور بیسٹ ریزلٹس کے لئے دو سے تین دفعہ ہفتے میں یوز کریں ایک دفعہ بھی ایک ہفتے میں ایک دفعہ بھی یوز کرنا کافی رہتا ہے کیونکہ جو بہت زیادہ تھوڑی سی ایجنگ وومنز ہیں ان کے بہت زیادہ بلیک ہیڈز ہوتے ہیں وہ دو سے تین دفعہ یوز کر سکتے ہیں لیکن جو ینگ گلز ہیں ان کو ایک دفعہ بھی کافی رہے گئے ہفتے میں ایک دفعہ بیگوز میں نے اس کو یوز کیا ہے اس نے میری سکن سے میری نوز سے سب وائد بلیک ہیڈز پور جو اوپن تھے جتنا بھی ان میں مل کو چلتا سب کچھ اس نے ریموو کر کے ایک انسٹنٹ گلوپ جو ہے میرے فیز کو دی تھی اس کی کنسسٹنسی کچھ اس طرح کی ہے اس کی سمیل تھوڑی ہارش ہے اس کی کنسٹنسی بھارش ہے لیکن خیر ہے وہ اسی بھی آریکی کوئی بات نہیں ہے میں آپ اپنے ہاں پر یہ پڑھا رہا ہے یہ فیس پر میں اپلائی نہیں کروں گا پر مزار پر یہ پڑھے پر اپلائیں ان کو اپنی ہمیں پڑھا رہا گئے یہ پڑھا دی ٹر ہوا جائے جب ہی پڑھ رہنے دیتے ہوں ایس کو اختروج ہم اس کی بات کریں گے اس برینڈ کے وائدنگ ایکسپرٹ مساج کیم ہنی اینڈ آلمنڈ ایمپروبمنٹ اوف فیشل ٹون ینگر لکنگ سکن سلو ڈاؤن ایجنگ پروسس ریڈینٹ سکن بائی مینیمائزنگ فائن لائنز مساج کریم یہ کچھ اس طرح کی پیکنگ میں ہے بہت ہی نائس اور اچھے پیکنگ میں ہے وائٹنگ ایکسپرٹ مساج کریم اس کے اس کو کیسے یوز کرنا ہے اس کی انگریڈینٹ سب کچھ اس کے بیگ پر مینشن ہے اس کی پرائیس بھی جہا ہے دسکرپشن بوکس میں مینشن کر دوں گی اس کا پرسنل ایکسپرینس جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس کو یوز آپ نے کم کرنا ہے آپ نے کلینزنگ کرنے کے بعد بلیک ایڈز ریموف کرنے کے بعد اس کو ایزا مساج کریم یوز کرنا ہے اپنے فیس کا فیشل مساج جو ہم کرتے ہیں وہ آپ اس سے کری کیجئے گا اس کو یوز کرنے سے مجھے ایک بات جو فیل ہوئی ہے اس کی کنسسٹنسی بہت تھک ہے وہ زیادہ تھک ہے اور خشبو موکی آلمنڈ ٹائپ ہے اچھی ہے اتنی بری نہیں ہے نہیں دیکھیں کتنی تھک کنسسٹنسی ہے اس کو فیس پہ اپنے اچھے سے مساج کرنا ہے یہ کلین کرتے ہیں کہ یہ وائٹننگ ایکسپرٹ ہے یہ تو میرا کیامرا فوکس نہیں کر رہا ایڈوٹ نوووٹ یہ لیکن اس کو جو ہم فیس پہ مساج کرتے ہیں تو مجھے تو ایک دم بلیکش ڈھاپ کر فیس تھوڑا سا فیل ہوتا ہے خیر ہے ہم نے اس کو کون سا لگا کے باہر جانا ہے یا یو نو کوئی فنکشن اٹینڈ کرنا ہے تھوڑا سا ڈاک فیس فیل ہوتا ہے اس کو آپ مساج کر کے اچھے سے آدھے سے گھنٹا آدھے گھنٹے سے گھنٹا تک اس کو لگا رہنے دیں تاکہ یہ اچھے سے آپ کی سکین کو جائے نورش کر سکیں اس کو مساج کرنا ہے اپنے پانچ سے دس منٹ اچھے سے اور آپ اس کو واش کر دیں بعد میں تو وہ جو ڈاکر سا شیئر آپ کے فیس پر ڈاکر سا ایک لک آرہا ہوگا آپ کو میرے ہاتھ پہ بھی فیل ہو رہا ہوگا یہ نا یہ میرے ہاتھ کو بھی تھوڑا سا ڈاک کر رہا اس کو واش کرنے کے بعد یہ چلا جائے گا لیکن یہ بہت اچھا ریزلٹ آپ کی سکین کو سوفٹ ملائی بہت اچھا چھوڑے گا اس کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں بس لگانے کے لگاتے وقت تھوڑا سا یہ بلیکش لک دیتا ہے لیکن بعد میں اس کے ریزلٹس بہت ہی زبردست ہیں میرے ہاتھ کو بھی تھوڑا سا ڈاک ٹون کیا ہے اوکے اس کو میں واش کرتی ہوں ہماری سب اوکے اب یہ سب تو ہو گئے تھے ہمارے فیس سکین کیر سے ریلیٹڈ سا پروڈکٹس اب میں ان کی میک اپ پروڈکٹس سے ریلیٹڈ جو ہے آپ سے بات کرتی ہوں آپ کو جو میرے نیلز پہ کلر نظر آ رہا ہے میرے ہاتھ بہت بلیک لگ رہا ہے وہ بھی میں نے اس ریواج کا ہی یوز کیا ہے میرے پاس یہ ایک ہی نیل پینٹ تھا یہ میں نے ان سے اب بھی نہیں مانگوایا کافی ٹائم سے میں یہ یوز کر رہی ہوں اس کی ایک یہ بات بہت اچھی ہے کہ اکثر نیل پینٹس جو ہیں نیل پینٹس میں وہ تھک ہو جاتے ہیں یوز کرنے کے قابل نہیں رہتے لیکن یہ ابھی بھی میرے کوئی ویسے کا ریسا ہے بہت ایزی لی اپلائے ہو رہا ہے ہم سب سے پہلے اس پر بات کریں گے اس کی پیکیجنگ یہ چھوٹو سا بہت پیارا سا ہے آج کل پرائمر کا جو ہے بہت زیادہ رواد جو ہے پکڑ رہا ہے یعنی ان ہو رہا ہے ٹرینڈ میں ہے یہ بات نہیں ہے کہ جو چیز ٹرینڈ میں ہوتی ہے لوگ وہ یوز کرتے ہیں اس کے بینیفٹس ہیں دیفنیٹلی پرائمر یوز کرنے کے بہت سے بینیفٹس ہیں میں اس کے لئے انشاءاللہ لیڈا سے ایک ویڈیو بناوں گی اس کا پرائمر جو ہے اصل میں ہماری بیس پرائمر ہی ہوتا ہے اصل میں جو ہمارا فرسٹ فرسٹ پرودکٹ ہوتا ہے جو ہم اپنے فیس پر اپلائے کرتے ہیں وہ پرائمر ہی ہوتا ہے پرائمر ہمارے پورس کو جو ہے بلوک کرتا ہے اس میں سے جو نکلنے والا آئل ہے جس کی وجہ سے ہماری بیس اکثر پھٹ جاتی ہے وہاں پر کریکس آ جاتے ہیں تو اس کو سٹوپ کرتا ہے اور اس کو لوگ کرتا ہے اور ہمارے میک اپ کو لونگ لسٹنگ بناتا ہے یہ 15 ایمل ہے اس کی پرائس میں سکرین پر منشن کر دوں گی ابھی مجھے یاد نہیں ہے بیکاوز میں نے یہ ان کی ایک ڈیل تھی اس میں یہ سب پرودکٹس لیں تھی تو مجھے سیپریٹلی کسی کی بھی پرائس یاد نہیں ہے یہ بھی آپ اپن کرنے کے بعد 12-12 منتھ تک یوز کر سکتے ہیں اس کی پیکیجن بہت ہی نائس ہے اور اس کی اس کی جو کنسٹنسی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے اس کا ایک پمپ کافی ہے آپ کے فیس کے لئے آپ اس کو زیادہ تر جو ہے اپنی نوز والے ایریا اور نوز کے سائٹس پر جہاں پر ہمارے پورز اوپن ہوتے ہیں کئیوں کی چکس پہ چین پہ بھی ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو اپنے فرس ٹائم فرسٹ یعنی سب سے پہلے جو اپنی فیس کو اچھے سے موائسٹرینز کر کے دین یہ اپلائے کرنا ہے میٹ فینش ہے اس کی آپ کی سکین کو جو ہے بلکل سمووث مرائے گا ایک سمووث کینوس ریڈی کرے گا میک اپ کے لئے اس کے اوپر جب آپ اوپر جب آپ اپلائے کریں گے تو نہائی تھی ایزی لی اور بھی سمووث لی وہ اپلائے ہو جائے گا اس میں کوئی بھی کریکس اور وہ پھٹے ہی نہیں بہت ہی مزی کے فیل ہو رہا ہے اس پر ہاتھ لانے سے فائنلی جو میری فیوریٹ فیوریٹ پروڈکٹ ہے میں اس کے بارے میں بات کروں گی میک اپ فکس ریواجو کے جیسے آج گرل انسٹرگام پہ فیس بک پہ آپ ویڈیوز میں دیکھتے ہیں کہ گرلز اپنے فیس کو میک اپ کو جو فکس کرتی ہیں سپریسے تو مجھے بھی اس کا بہت کریس تھا لیکن ابھی تک میں نے کوئی لیا نہیں تھا تو فرسٹ ٹائم میں نے جو ہے یہ یوز کیا ہے فرسٹ ٹائم میں نے جب اس کو اپنے فیس پہ اپلائے کیا تو اس کی اس کی سمیل اس کی سمیل کچھ ہارٹ سے مجھے فیل ہوئی بہت تیز سی تھی لیکن شاید وہ میرا فرسٹ ٹائم تھا آہستہ آہستہ مجھے سب سے اچھی پروڈکٹ یہ لگی اس کی پیکنگ بہت ہی نائس ہے یہ پلاسٹک بوٹل میں ہے لیکن اچھا بہلا پلاسٹک ہے پیکنگ اس کی بہت ہی نائس ہے اس کے اوپر سٹوپر بھی تھا جو میری سو اتر گیا ریواج میک اپ فکس فرمیلی سیٹنگ دا میک اپ 180 ایمل اس کی پرائز 400 سے تو دیفنیٹلی کم ہے میں اگزیکٹ سکرین پر منشن کر دوں گی یعنی اتنی کم ریز میں اتنی اچھی پروڈکٹ اتنی بڑی بوٹل اور اس کا ریجزر بھی آوٹسٹیننگ ہیں گلز میں نے یہ تقریبا اس کو یوز کرنے کا سارا طریقہ جو ہے پیچھے لکھا میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں اس کو اپن کرنے کے بعد آپ ٹرال من تک یوز کر سکتے ہو اس کو میں تقریبا آٹھ سے دس لوگوں پر تین دن تک مسلسل یوز کیا ہے مہندی پہ براد پہ ولی میں پہ اور ہم سب کے میک اپ آٹھ سے نو گھنٹے تک لونگ لسٹنگ اور شائنی گلوی ڈیوری ٹکے رہتے تھے اپنے فیس پر یعنی کہیں آگے سے مس نہیں ہوتے تھے اس کو یوز کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتی ہوں ڈائریکشن یوز آفٹر میک اپ اپلیکیشن اور اور دا فاؤنڈیشن فل میک اپ کرنے کے بعد بھی اس کو فیس پہ ایک دو دفعہ سپ سپریے کر سکتے ہو اور اور the فاؤنڈیشن یعنی اگر اپنے فاؤنڈیشن اپلائی کیا ہے تو اس کے بعد بھی اپنے فاؤنڈیشن کو سٹ کرنے کے لئے بھی آپ ڈائریکش کو اپلائی کر سکتے ہو اور اس کے بعد آپ اپنے فیس پر پاؤوڈر آئی شیدو بلش اس کو ایڈ کر سکتے ہو اور آفٹر اس کو آپ نے لوس کیسے کرنا ہے اس لائک آپ فاؤنڈیشن اس سے دور رہت اور ہمیشہ اپنی آئی بند کر اس کو نظر آیا اپنے اپنے ہاتھ نظر آ رہی ہوں گے بلکل انف اس کی سمیل ہرش تیز اپنے بلکل 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 درائی مجھے یہ مجھے 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 اپنے مجھے مجھے شیئید بلکل 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 بہت مجھے بلکل بلکل گفت چھوٹا ہو یا بڑا گفت تو گفت ہوتا ہے نا یہ نہیں سوچنا یار کیا یہ تو عام سستہ سا ہے یہ تو ہم بھی لے سکتے ہیں بہر سے گفت کے جو خوشی ہوتی ہے نا وہ گفت کی یہ ہوتے ہیں گفت ملنے والے کو پتا ہے گفت کے کیا خوشی ہوتی ہے یہ ان کے یہ دو آئی لائنرز ہیں میں ان کو یوز کرتی ہوں اپنی آئی میکپ ویڈیوز میں آپ میری وہاں پر چک کر سکتے ہیں ان کے اوپر لکھا ہوئے آئی لائنر واتر پروف کی کوئک ڈرائی میٹ بلیک یہ واتر پروف نہیں ہے لکھا ہوا ہے لیکن خیر ہے یہ بیگنرز کے لیے سٹارٹرز کے لیے جو سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بیسٹ ہے اب ابھی اتنا مہنگے والے آئی لائنرز جو افورد نہیں کر سکتے تو آپ دیفنیٹلی گو ویڈیز آئی لائنرز لک ایٹ دیپ پیکیجنگ یہ ان کی نیو پیکیج ہے یہ اول آئی تنگی آنا بند ہو گئی ہے یہ ان کی نیو پیکیجنگ ہے اس کے ساتھ ایسی ٹیپ ہے کافی باریک ہے لائنرز جانے میں بہت ایزی ہے one swipe omg چیک دا بلیک بلیکش کافی ڈارک بلیک ہے water proof نہیں ہے ہلکا سا پانے لگنے سے remove ہو جاتا ہے لیکن خیر ہے یہ کافی جڈ بلیک ہے دونوں کیا لازٹ میں میں سب سے موسٹ فیوریٹ پروڈک جو ان کی ان کے بارے میں بات کروں گی اس کے بعد موسٹ فیوریٹس یہ نہیں کہ مجھے باقی نہیں پسند باقی بھی بہت زیادہ پسند ہے ایزا پیکیجنگ وائز ایزا ان کے بوٹلز وائز ان کا ریزرٹ آسم ہے اور یہ میری جو لپیز ہیں یہ آپ آپ کو ان کے اندر کی حالت دکھاتی ہوں یعنی میں ان کو بہت زیادہ اپنی دیلی لائف میں یوز کرتی ہوں ان سب کا میں سوچ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں ان سب کے بارے میں واقعی میں یہ لونگ لاسٹنگ ہے ایک تو ان کے پرائسز بہت ہی نورمل رینج ہے لیکن یہ ایٹی فائف ایٹی فائف اور سمتنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میری چھوٹی بھی ہو گئی ہے یوز کرنے سے اور بڑی والی جو ہیں سکسٹی ففٹی اور ایٹھنگ سیونٹی ہنڈرڈ سے کم ہے لیکن ان کی کلرز بھی آسم ہیں شیرز جو ہیں ان کے بہت ہی نائس ہیں اپلائے کرنے میں بھی بہت کریمی اور نائس ہیں اور لونگ لاسٹنگ ہے اور ایک اور بات میں آپ کو جو بتاؤں گی اور کر کے دکھاؤں گی یہ واتر پروف ہے پانی لگنے سے بھی نہیں اترتی رگر رگر کے انہیں اتارنا پڑتا ہے میں ان کے ریموف کر لیتی ہوں اپنا یہ آپ نے اس کو نیچے اپلائے کرنے میں دیکھیں کہ درائے ہو گیا اس کو نیچے سے پوپل کی طرف اتاریں گے ہاتھ بھی تھوڑا سا پین کر رہا ہے بلکل ہاتھ بھی تھوڑا سا پین کر رہا ہے ہاتھ بہت تیزری ریموف ہو گیا ہے بلکل ہاتھ بھی تھوڑا سا سنسٹیف ہو گیا ہے وہ توڑی سے کیجھے کہ اس کی خیار ہے کیونکہ اس نے آپ کی سکین میں سے سب اپورٹیز یعنی گندگی کو باہر نکالنا ہے لیکن اس طرح پتر جاتا ہے یعنی ہالی فنگر سے ریموف کرنے سے یہ نہیں ریموف ہوئے ایک یہ بہلا تھا یہ جدی سے ریموف ہو گیا ہے فنگر سے ریموف کرنے سے لیکن دوسرے والا جو ہے وہ فنگر سے ریموف کرنے پر نہیں جا رہا سوڑ 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 سے اب جائے گا اوکے بان بے بے جوہاں انسان کو آپ کو سوچ کر کے دکھاتے ہیں ہم بے شینز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیڈز کتنے زبردست ہیں یہ سب بہت رہے چکتے ہیں اور ہمڈر سے کام سوڑ سوڑ پیسیس ہیں تو اتنے کام کو دیکھنا کو اتنے شیڈز واو اوکے فائنلی آپ لوگوں کو یہ سب پروڈرکٹ جو ہیں بائک کرنی چاہیے یا نہیں تو ڈیفینیٹلی ڈیفینیٹلی آپ ان سب چیزوں کو ایک دفر ٹرائے ضرور کرو بیکاوز ان کی رینجز بہت زیادہ بجر فرینلی ہیں بلکل بھی ایکسپینسیو نہیں ہیں اور سستہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ان کا ریزلٹ نہیں ہے ان کا ریزلٹ آؤٹسٹینڈنگ ہے سب پروڈرکٹس کا سوائے ان دو کا یہ کلیم کرتے ہیں واٹر پروف تو وہ نہیں تو وہ خیر ہے اس کی لیکن باقی سب کی جو میں نے آپ کو ساتھ ساتھ ان کی حصوصیات اور سائیڈ ایفیکٹس اور بینیفیٹس ہم شیئر کیے ہیں لیکن اگر پھر بھی آپ کو کچھ سمجھنا آیا ہوں تو آپ مجھے نیچے کمنڈ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو اور کسی بھی قسم کی کوئی اور انفرمیشن چاہیے تو آپ مجھے نیچے ضرور کمنڈ میں پوچھے گا اس پر جو یہ مینشن تھا remove waterproof makeup اس کا ٹھائٹس ہے کہ اس سے ایزلی جاتے ہیں وہ نہیں میں ایک دو فین کو دھو فقم لانگ ساز سے آپ کو فتہ انسانچ کریں اس کو ٹسیو یہ جسے کو تسیو ہے جیسے جیسے جو ہے جیسے جو ہے اس کو کسو ہے آمائی 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 آئے آمائی آارا آئی ایسریاو اس نے motor proof اس نے سکیتا ہے جیسے کیا ہے یہ دمیٹیцы گنار واو بایتے لو بھی دے گا آپ کے سکن میں والا اترا رو بھی دیکھا ایس سب پروڈکٹس کے بارے میں میں ان سب پروڈکٹس کو دوں گی ٹین آن ٹین بلا ججت کوئی بھی ان کے پروڈکٹس بائی کر سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں اور ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی اس کے لیے سوری اور آپ کو میرا یہ ریویو میری ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیز آپ ایری ویڈیو کو ایک تھمز اب دیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ہے اس کو پریس کیجئے گا میں جب ہی بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو آپ کو اس کا فورا نوٹفیکشن مل جائے گا اور کمنٹ سیکشن میں آپ میرے سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں اور اللہ حافظ بائی